آئی پی پی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے آپ کو لیے چلتے ہیں اور ویسے میرے بھائی ہیں تو مجھے دلی خوشی ہے کہ یہ حصلہ ہوا ہے اور آج ہماری پارٹی کو یہ جوائن کر رہے ہیں یہ بھی میں اناؤنس کروں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ مائی اختر خان جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے اللہ کے فضل سے سینئر وائس پریزنٹ بھی نومنیٹ ہو گئے ہیں اور وہ سپی پی ہوں گے ہیں ہمارے اور آپ سب لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا علیم فان صاحب اگر آپ بھی کچھ یہاں پہ سوال پاس کہیں قسم اللہ الرحمن الرحیم میں استحقام پاکستان پارٹی کی تمام قائدین کی طرف سے تمام کارکنان کی طرف سے ہماریوں خان صاحب کو آج آئی پی پی میں شمولیت پہ دل کی گرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کے سر آنے سے آئی پی پی جو ہے اس میں اور مضبوطی آئے گی لہور کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ہماریوں خان صاحب کا ایک قلیدی کردار رہا ہے وہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں وہ کئی بارے میں نے بن چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماریوں خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ بائی پی کے آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست میں انشاءاللہ جو ان کا ایک مقام ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک قلیدی جو ہے وہ پلیئر کی ایسیت اختیار کرتے ہوئے آئی پی پی کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے میں ایک بار پھر دل کی گرائیوں سے ان کو آئی پی پی میں شمولیت پہ خوش آمدید کہتا ہوں ہم اختر صاحب اس حوالے سے نے خیالات کا ذہا کریا بہت شکریہ آہ چیمن جانگی ترین صاحب اور صدر علیم خان صاحب اور جو واقعی سارے ہمارے آئی پی پی کے عورت داران متشیف رکھتے ہیں آہ مدد گدری ہے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ آہ اللہ تعالیٰ میں ایک بار پھر آہ ہم سب کو اکھٹا کیا ہے آہ آپ کو معلوم ہے کہ نو مئی کے واقعات کے آہ فوراں بعد آہ میں نے علیت کی اختیار کر لی تھی میں ایک آہ شہید جرنیل کا بیٹا ہوں میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ اس دن جو پاکستان میں ہوا جو آہ شہداء کے جو مونیمنٹس تھے اور جو رہائشیں تھیں جس میں کم از کم ہمارا بچپن گزرا ہم پلے جمعے میرے لئے ممکن نہیں تھا تو میں نے آہ 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 چھے سات مہینے گزر چکے ہیں اور آہ میری کافی یاپ شک لگی جانگی تیرین صاحب میرے بڑے بھائیں ہیں علیم خان صاحب میرے چھوٹے بھائیں ہیں آہ یہ برکل حقیقت ہے اور آہ ان سے اور باقی ساتھیوں سے بہت مشورے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت آہ جو ہماری آہ کھوڑی بہت ہنسلہ ہے ہمت ہے ہنسلہ ہمت تو اللہ نے وہ بہت دیا ہے اب اس میں جو بھی ہم اپنا جو تجربہ ہے آہ مساست کا اس کو بلوے کار لاتے ہوئے یہ ملک ہمارا جو آہ جو آہ یعنی قربت مہنگائی بے روزگاری میں پسا ہوا ہے اور پستا چلا جا رہا ہے اس کے لئے کچھ کر سکیں ہمارا خیال بلکل یہی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس ملک میں غریب کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو آج سے تیس سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا اور وہی فالسیز انہوں نے اپنائی جو ہم نے اپنائی اور ہم دو قدم آگے تین پیچھے چلتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے یہ ممکن بالکل ہے کہ اپنے ملک کو ہم اس غربت کی زنجیروں توڑیں اور اس کو باہر نکالیں اور یہ جو آئی پی پی کی قیادت ہے مجھے اس پہ پورا اتمنان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مصبت کردار ادا کرے گی اور اس میں میرے جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے میں اس پورے اکار لاتے ہوئے اپنی اس قیادت کا جہانگی ترین صاحب کا علیم خان صاحب کا اور واقعی میرے ساتھی ہیں میں کشانہ پشانہ چلوں گا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم بازابطہ طور پر سوالوں کا آغاز کریں چونکہ آج شہیدوں کا ذکر ہوا تو سانیہ اے پی ایس کے حوالے سے آج استقام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان ننے جانبازوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنہوں نے اپنے کلیاں اور پھول نچھاور کر کے اس پاکستان کی قومی سلامتی پہ ہونے والے جو حملے ہیں ان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہوئے ہم ان کے لواکین کے ساتھ ازارے یک جہتی کرتے ہیں اور اس عظم کے ساتھ کے استقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا شہدہ کے امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہے ہمارا جو منشور ہے ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہدہ کی جو قربانی ہے ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر فورم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اور میں پریس کے دوستوں سے یہ اعتماد کروں گی کہ آپ لوگ مختصر سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملیں ایک سوال کریں اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جوابتے ہیں ، سارے کام کے دوستے ہیں ان میں بیشار کی دویر کریں باری سورت فاتھیا اور میغفرد کو دویر کریں اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے ا earnac for 沒有 ہندگی نورلکس کے لئے صلاح والد اوشیح ایک بنیادی حصہ لکھے ہیں میں نے ایک انوائٹ کیا تھا تو میں نے ایک انوائٹ کیا تھا اور بہترین بکابشہ بھی لگی ہماری موقف اور مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس باران سے نکالیں معیشت کو ہم ترقی دے اور یہ ترقی معیشت کے لئے معیشت میں وہ جب سکتا ہے جب لوگ کام کریں فراد صاحب جنگ یہ میرے ضرور قرشن ہے یہ میرے ضرور قرشن ہے اسے سیاستی اکامر ایکشن کے بعد آجا گئے ہماری اکثر صاحب کی جو آپ دیتے ہیں وہ آپ بھی دیتے ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ماحول مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک کسی پارٹی کو یا پارٹیز کو دبایا جائے گا آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ سپریم کورٹ نے کیسے ٹھوک وجہ کے اپنا ہیلنگ کیا اور فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا رات بارہ بے تک شیڈول آپ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی مجھے سمجھ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو آ گئے یا پیشے اس رکھیا جا رہے ہیں اوپن ماحول ہے کھل کے الیکشن ہوگی اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی علیم فان آپ کو یاد کانا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمائیوں خان صاحب کے بارے میں کہا ہمائیوں خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہماری جو مذاکرات ہیں ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈسکیشن میں بیٹھی ہے اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے ہمارے کیپی میں بھی ہمارے دوست ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے بلوچستان میں ہوں گے تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں خان صاحب کی جانت تک آپ نے ہمائیوں خان صاحب کی بات کی وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے وہ ایک مرکزی اعتدار بھی ہیں تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے یہ دنیا نیوز ہے میرا سوال ابھی درکار ہے کہ پورا آیا یہ آج ہوں تو پیسے ہو دیکھئے جب میں نے لسٹوں کی بات تو ہوگی چیرمن صدر صاحب نے بتا دی میرا بڑی لمبی تاریخ ہے الیکشن لڑنے کی اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشفرے کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن ہماری ناستر چاہے کھڑا رکھیں گے شکاہ جاستر چاہے کھڑا رکھیں گے وہ کھڑا رکھیں گے جیسے میں جیسے لوگ پورت کھڑا رکھیں باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لئے اور جیسے جیسے ان لوگوں پر باقی رہے ہیں ان میں ظالم ہو رہے ہیں قیدوبان صوتی ہو رہی ہیں اندر باہر اور پولیس والے اور ویسے 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 وام کی جو متعبیہ ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہیں تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت کو یہ کرنے کر دیں گے نا اور وہ لیول اپنی پیر مل جائے تو وہ جیت جائے گا آپ اس سے کس ساتھ نہیں میں سے بلکل متفق نہیں ہوں یہ چیزیں انہیں کیاس آ رہی ہیں کہ کیا کس کی پاپولارٹی زیادہ ہے کس کی پاپولارٹی کام ہے جو میرا اپنا خیال ہے اور جو ہم نے اس طرح کی سرویز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پارٹی کی پاپولارٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ نو مائی کے بعد خاصی اس کے پاس نیچے گئی ہے اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ فرمائی ہے کہ آپ کا ماضی میں جو حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلیکپٹر چلاتا ہے اس دفعہ ہیلیکپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا ہے ٹھیک ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال الیکشن کی سیٹ ایجسمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے یا کہ پنجاب گی و اٹیک کی بھی بات ہو رہی کہ پنجاب کون لیٹ ہے دیکھیں ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی نہ اس پر مناسب سکر تک ہو البراہ چلانا ہے کے لیٹ ہے جو ہرت میںہی این اے ایلیکشن لڑیں گی دیکھیں تو ایجسمنٹ جدیے ایک این اچھی بات ہے اور ایجسمنٹ کے بعد سکتے ہیں جو دیکھیں باتے ہیں اینسان صاحب میرہ آپ سے سوالیں اے این قانوصہ تین خان سے کس ہے؟ چوتھے ہیں نو مئی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ کیا بنی کون خان صاحب کو ٹیٹ ریپ کرتا رہا ان میں آپ کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں زمان پارک میں کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث رہے ایسا کروانے میں اور دوسرا ڈکٹر صاحب آپ سے ایک سوال آئی ساتھی آئیڈ کر لیں کہ راج کماری کنیزہ اول اب نون پہ گولہ باری ہو گئی ہم سے دوستی ہو گئی پھول بچائیں گے پہلے آپ دیکھئے ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئے کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے بہت اہم اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بیچینی ہے وہ دیفنیٹلی پی ٹی آئے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کم از کم میں میں نے اپنی پارٹی کے عدد سے بات نہیں کی لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی سوکتیں پرداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئے کے اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصور وار نہیں ہیں جو قصور وار ہیں ضرور قانون کے مطابق کریں ان کو بری کریں اپنے گھروں میں جانے دیں اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے اب یہ جو لوگ اکھٹے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بہت خوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بہت خوبی جانتے ہیں اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو انمپلائمنٹ ہے بے روزگاری میں پسے ہوئے جو ملک ہے نوجوان ہیں اس کے لیے دوڑ دوب کرنے سے کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں میں ایک ارد کر دوں آپ کو کہ آپ یہ یاد رکھیں سب سے اہم چیز ہماری سیاست چلتی رہے گی ایک معاہدے ہو جاتے ہیں آرگے پیشے جاتے ہیں اصل بات یہ ملک ہے اصل بات اس ملک کی محیشت ہے محیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا ملک میں عوام کی بہتری ہو گئی سب سے اہم چیز ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک پجا کے فیصلہ کیا آٹھ تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے شیڈیول آناؤنس ہو گیا ہے ضروری ہے کہ آٹھ تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے پانچ سال کے لیے بیٹھے تسلی سے تاکہ ملک کے استقام کے لیے اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے دیکھیں سیاست کے اندر کوئی چیز بھی خرف آخر نہیں ہوتی سیاست میں حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں اور ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں جھانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب اور استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے تقدس وقار اور تشخص کے لیے قائم ہوئی ہے اور ہم آگے دیکھیں گے ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والی جماعت نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ترقی آفتہ روشن، خوشحال، درکشان پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان کے لیے اپنی ذاتی اناد، جگڑے، تصادم، ٹکراو، انتشار ان سے نکل کے یکجہتی کی بات کرتے ہوئے عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنی ہیں اپنی میری قیادت اور میری پارٹی کا منشور ہے اور اس کی پاسداری کریں گے ایک سوال ہے کاشیف 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 یہ قبل از وقت جب یہ جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا اور آپ سب کے ساتھ شیئر ہوگا کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے لئے پرائیٹی ہے اور اس کی عزت اس کی اجسمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائیٹی ہے ٹھیک ہے تو ہم کسی کی گردنیں اتار کے اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے یہ میں آپ کو بالکل کٹیگوریکل بتا دوں یہ ہمارے چیئرمن کا حکم ہے یہ ہماری پارٹی کا بھی ہمارے لئے یہی حکم ہے تو اس لیے میں آپ سب کو یہ بتا دوں ٹھیک ہے کہ ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیچ جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں ایسی سیاست ہم نہیں کرتے نام کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے مذاقرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اب تمام دوستوں کے سامنے پوری قوم کے سامنے آ جائے گا آئیسہ علیم خان صاحب میں بتائیے کہ دیکھیں اگر ماضی کی بات کی جائیں سیاست یا عمران خان کے ساتھ ایندر پانگرہ سے ایک طرح پاک پرویز رہی ہے یہ وہ ایک بندہ جو ہے سامنے تھا اور وہ تھا علیم خان علیم خان کے نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا تو آپ مستقبل کے جو اتحاد بننے ہیں اس میں بھی ایک بندہ سامنے ہوگا سنجاب سے اور وہ ہوگا علیم خان تو کیا یہ تو نہیں کہ دیر سال بعد اس طرح کے پھر معاملات ہو جائیں یا اس طرح آپ نے پکی پیڑی کام کرنا ہے آپ نے تو سارے مسائل کا میرے اوپر ہی کھاتے میں ڈال دیا ہے میرے علاوہ بھی پاکستان کے مسائل ہیں ہم سارے پہلے ان کو حل کر لیں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی جگہ پہ میری قربانی دے کے پاکستان کا جو بقار ہے وہ بڑھتا ہے پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو تمام ترودوں سے جسپردار ہو اگر میں یہ آز کر دوں ہم قربانی دینے کے موڈ میں اس ربیل کھنی آئی پی پی کے سربراہ جانگیر خان ترین اور پارٹی صدر عبدالعیم خان کی پریس کانفرنس اس پریس کانفرنس میں ہمایو اختر نے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے نون لیگ سے ابھی اتحاد نہیں ہوا ہے مذاکرات جاری ہیں عبدالعیم خان کا یہ کہنا تھا کسی کی قربانی دے کر اپنی سیٹیں نہیں بڑھائیں گے عبدالعیم خان کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کی گردن اتار کر اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے ذاتی اناد اور جھگڑی کی سیاست سے نکلنا ہوگا ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا یہ کہنا تھا ہمارے سامنے روشن اور ترقی آفتہ پاکستان ہے سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی معیشہ چلے گی تو ملک ترقی کرے گا جانگیر خان ترین کا یہ کہنا تھا آئی پی پی عوام کے لیے امید کی ایک کرن ہے ہمایو اختر خان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا الیکشن میں سیٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے جانگیر خان ترین نے اس موقع پر یہ کہا